دس دنوں کے اندر کی جانے والے عامال کی فضیلت اور اس کے عجل و ثواب اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا مَا مِنْ اَيَّانِ الْعَمَلُ الصَّالِحِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْعَيَّامِ الْعَشْرِ کہ ان دس دنوں کے اندر کی جانے والے عامال کا عجل و ثواب بنسبت دوسرے دنوں کی اللہ رب العالمی کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ عجل و ثواب ہے بہت زیادہ فضیلت والا ہے صحابہ نے سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان دس دنوں کے اندر کی جانے والے عامال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے اللہ کے نبی نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی پڑھ کر ان دس دنوں کی اہمیت اور مقام مرتبہ اور ان دس دنوں کی قدر منزلت اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے اللہ کی نبی نے کہا سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دین کی سربنندی کے لیے علاق قلمت اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلتا ہے لیکن وہ پھر میدان جنگ سے واپس نہیں لوگتر آتا ہے فلم ید بشرید وہ زیدہ واپس نہیں آتا ہے یعنی وہ شہادت پا جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے اس کا مسئلہ لگ ہے ورنہ ان دس دنوں کی فضیلت جہاد کی سبیل اللہ اور ان دس دنوں کے اندر کی جانے والے عمال کا عجر صبح جہاد کی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے تیسری وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں کی فضیلت بتائی ہے وہ یہ کہ ان دس دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا دن رکھا ہے جس دن کے اندر روزہ رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اور روپن ہیں یومِ عرفہ یومِ عرفہ یعنی زلہج کی نومی تاریخ زلہج کی نومی تاریخ ایک روزہ جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے جس دن یعنی نومی زلہج کو سارے حجاجے کرام میدانِ عرفہ کے اندر کو روز کرتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کے زلوہستار میں مشہور ہوتے ہیں اللہ سے دعائی کرتے ہوئے رہتے ہیں یومِ عرفہ یومِ عرفہ جس دن اللہ تعالیٰ نے دینِ اسلام کو مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں ہم پر متحور کر دی اللہ تعالیٰ اسی دن کے اندر ایک ایسا روزہ رکھا ہے کہ اگر ہم اس روزے کی پابندی کرتے ہیں اس کا ہم احتمام کرتے ہیں تو اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ ہمارے دو سالوں کے گناہوں کو معاف کرماتا ہے یومِ عرفہ کا وہ ایک روزہ ہمارے دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یومِ عرفہ کے روزہ کے بارے میں سوال کیا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کا کیا عجر و ثواب ہے اس روزے کا احتمام کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں کن کن عجر و ثواب سے نقاسے گا اس روزے کی انکر اللہ نے ہمارے لئے کیا بینیفٹ کیا فواعد رکھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سو یومِ عرفہ یومِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یومِ عرفہ کا روزہ ہمارے دو سالوں کے کناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ یومِ عرفہ کا روزہ میں اللہ سے مجھے پورا قبید پوری قبید ہے اللہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ تباروح و تعالیٰ ہمارے گزرے بھی ایک سال اور آنے والے سال کی کناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو اس روزے کا احتمام ہم تمام کو کرنا ہے وہ روزہ ہے یومِ عرفہ کا روزہ اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ان دس دنوں کے اندر سب سے زیادہ ہمیں کس عمل کو انجام دینا چاہیے یا حدیث کے اندر سب سے زیادہ کس عمل پر زور بیا گیا ہے ویسے تو ان دس دنوں کے اندر ہمیں سارے عامال کرنا ہے اس لئے اس اومحات العبادت کا جاتا ہے کہ دس دن کے اندر اللہ تباروح و تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو یقجہ کر دیا ہے ساری عبادتیں ان دس دنوں کے اندر اللہ تباروح و تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے قرآن مجید کی تلاوت ستہ و خیرات کی ستہ و خیرات جیسی عبادت اسی طرح اللہ تباروح و تعالیٰ نے ان دس دنوں کے اندر گوزے جیسی عبادت کو رکھا ہے اللہ تباروح و تعالیٰ نے ان دس دنوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو رکھا ہے اس طرح سے بہت سارے نوافع کی فابندی یہ ساری عبادتیں ان دس دنوں کے اندر ہمیں انجام دینا ہے ہمیں کرنا ہے لیکن ان تمام عمال کے اندر سب سے زیادہ حدیث کے اندر جس عمل کے اوپر صورتیا گیا ہے وہ عمل ہے اللہ رب العالمین کا ذکر اللہ رب العالمین کی تصمیم و تحمیر اللہ رب العالمین کی تکبیر کا احتمال کرنا ان دس دنوں کے اندر اس عمل پر سب سے زیادہ صورتیا گیا بیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ اَيَّامِ الْعَمَلُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِمِ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنصف دور سے ان دس دنوں کے اندر کے جانے والے عمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے لہٰذا فَأَقْسِدُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّقْبِيرِ لہٰذا ان دس دنوں کے اندر تمہیں سب سے زیادہ جس عمل پر زور دینا ہے اور جس عمل کا تمہیں سب سے زیادہ احتمال کرنا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر اللہ رب العالمین کی تسبیح و تخبیر اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بلند کرنا تو ہمیں ان دس دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر یاد رکھیں کہ تمام عبادتوں کے اندر سب سے آسان عبادت اور تمام عبادتوں کے اندر سب سے آسان جسے ہم آسان سے انجام دے سکتے ہیں اور ہمارے لئے سب سے آسان ہے وہ ہے اللہ حب العالمین کا ذکر ہے اس سے کہ اس لئے کوئی وقت نہیں اس لئے کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر انجام دینے کی ضرورت نہیں آپ جہاں ہیں وہاں پر اپنی زبان سے اللہ اکبر اللہ اوپر کا الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ یہ ساری ذکر آپ مسجد کی اندر بیٹھ کر ہی نہیں آپ جہاں جاہے وہاں آپ اس ذکر کو کر سکتے ہیں اسی لئے جب صحابہ اللہ کی نبی کے پاس آگر پوچھتے ہیں اے اللہ کی نبی اسلام کی بہت سارے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا میرے لئے بہت مشہم ہو رہا ہے اسلام شریعت کی بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا میرے لئے دنشواری ہو رہی ہے آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں بہت آسانی اس پر عمل کرنوں اس پر عمل کرنا میرے لئے بہت آسان ہوں اور اللہ رب العالمین کی بنائی جنت کا مستحق بن جاؤں پیارے نبی نے فرمایا لا يزال نزال ہمیشہ تمہاری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہونی جائیے اللہ رب العالمین ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر تمہاری زبان کو ہونی جائیے بیکار کی چیزوں میں اپنی زبان کو مشغول لگنے کے بجائے بیکار کی چیزوں میں اپنا وقت سائے کرنے کے بجائے آپ چلتے پھرتے سنتے جاتے پورتے پیٹھتے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لحمد و لحمد و علا شیف قدیر یا اس اس کے علاوہ جو تکبیرات ہمیں ان تسلیروں کے اندر پڑھنی ہیں وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اس کو آپ جہاں چاہے جب چاہے جس طرح چاہے آپ پڑھتے رہیں اللہ اللہ اس کا حضور سواب دے گا صحابہ ہم سے زیادہ احتمام کر دے لیں لیکن ہم نے اس ذکر کو آج چھوڑ رکھا ہے ہم نے اس سنت کو آج ہم نے چھوڑ رکھی ہے سنت محجورہ کے اندر ہم نے اس کو نمار کر دیا ہے کہ جن جن سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھی ہے ان میں سے ایک اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید بھی ہے جب یہ ایام العش دس دن شروع ہوتے تھے تو صحابہ بازاروں میں جا کر کہ آواز سے تکبیر پڑھا کرتے تھے اس کی صرف یہی وجہ ہوگی تھی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذکر نہیں کرتے ان دس دنوں کے اندر وہ ہی سنت کر کے ان کو یاد آئے اور وہ ہی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے تو کہنا یہ ہے کہ ان دس دنوں میں سے ہم سے چھے دن گزر چکے ہیں ساتھ مہ دن شروع ہو چکا ہے ہمارے پاس صرف اور صرف صرف تین دن باقی ہے لہٰذا جو بھی ایام ہمارے پاس باقی ہے عز و حنیبت سمجھتے ہوئے اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں اپنا وقت لگائے اللہ رب العالمین کی ذکر و عذکار میں اپنا وقت لگائے قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا وقت لگائے زیادہ سے زیادہ صورت و معافل کی پابندی کریں روزہ رکھیں اللہ جبارہ و تعالی انشاءاللہ ہمیں ان دس دنوں کی عجوز و حق سے نوازے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری رہا ہم تمام کو ان دس دنوں کا احترام کرنے کی توفیق قطع فرمائیں ان دس دنوں کی اہمیت اور قطع و حضرت کو سمجھنے کی توفیق قطع فرمائیں اللہ جبارہ و تعالی ہم جب ہی ان دس دنوں کے اندر نیک عامال کریں گے اللہ ہمارے تمام عامال کو قبولیت سے نوازے جو لوگی حج کے سفر پر نکلے ہوئے ہیں اللہ تبارہ و تعالی انہیں حج ممروح عطا فرمائیں اللہ ہم تمام کو صحت و حافیت ان کے گھر و باتوں کے پاس صحیح سلامت و عباس لے آئیں اللہ تبارہ و تعالی ان تمام کی مقرد رجھ کرمائیں آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و عباس اللہ